موسیقی 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 جب تک اس کے کم شروع ہو جائے تب تک ہم نے اس میں پانی نہیں آئڈ کرنا جب یہ آپ اس میں چپکنا شروع ہو جائے جڑنا شروع ہو جائے تب ہم نے اس میں normal temperature کا پانی آئڈ کرنا ہے تھنڈا پانی نہیں آئڈ کرنا نہیں تو آپ کی ڈو perfect نہیں بنے گی صحیح نہیں بنے گی اچھے سے ہم نے اس کو گون دی لائے جس طرح روٹی کو پکانے کے لئے آٹے کو گونتے ہیں اور ہلکا سا ہم نے اس میں oil لگا دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے گون لینا ہے بلکل سوفٹ سی ہم نے اس کی ڈوبنا نہیں ہے اس کے بعد اس کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم آئل سے گریسنگ کر دیں گے تاکہ اس کے اوپر ڈرائنس نہ آئے اور یہ بلکل سوفٹ رہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو ریس دینی ہے کور کر دینا ہے اور تب تک ہم اپنے مزدار سے فلاور سموسہ کے لیے فلنگ کو ریڈی کر لیتی ہے ایک پیان لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں 1 ٹی بل سپون اویل کا 1 ٹی سپون اس میں نے ڈالتی ہوں زیرا 1 سے 2 منٹ کے لیے لو فلیم پر زیرا کو سوتے کر لیتی ہے اس میں میں فریش کٹی ہوئی لیسن کے جووے جو میں نے لیے تھے اس کو میں نے چوب کر لیا تھا وہ ایڈ کروں گی فریش دینا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کو اب میں 1 سے 2 منٹ کے لیے سوتے کر لوں گی اس کے بعد میں اس پہیں ایڈ کرتی ہ valuation میکیم سائز کو میکیوم سائز بنیز میکیومٹ کنیijd یقین پہ میں بطر کنیوانہیں ناکے کیوری وقت آنے بھی اس تم cursed دور پی رئی کیا کر دیا رہے بار منٹ کریں میکیم جاند lonely دونڈ شیدم didnel اور شیر میروی کو میکی میکی پہ میں میں بھی دونڈیا کرنی ہے فرد ہی میکی Valley느�์ری جیسا ساتھ میں آیا کریں گے تو وہ ٹیسٹ اور وہ خوشبو نہیں آئے گی جو ہم لانا چاہتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں بند کو بھی بند کو بھی ایک چھوٹا پولیا تھا جس کو میں نے بری کاٹ لیا تھا وہ بھی میں اس میں شامل کر کے سوتی کرلوں ویجٹیبلز کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا کہ ان کا بلکل ملیتا ہی بن جائے بس ہم نے ان کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ ہلکا سائن کا جو کچھا پڑا ہے وہ دور ہو جائے اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں ویجٹیبلز کو پکاؤں گی ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک ٹماٹر میڈیم سائز کی یہ بالکل اپشنل ہے اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ نہ ایڈ کیجئے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ایک سے دو باریک چوب کیوئی ہری مرچے ہری مرچے ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو مکس کر لیتے ہیں اور بس اتنی بنائی سبزیوں کے ہم نے کرنی ہے زیادہ نہیں کرنے سپائچیز ایڈ کرتی ہوں ون ٹی سپون سرخ مچ پاؤڈر کا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے حلدی پاؤڈر کا ون ٹی سپون خشک دینیا پاؤڈر کا ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹی بل سپون زیرا سابوت زیرا ایڈ کریں گے اس میں ہم پاؤڈر نہیں ایڈ کریں گے سابوت سے زیادہ اچھا ٹیسٹ ہاے گا سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کرلوں گی اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لک کا آرہی ہے فیلنگ ہماری بہت ہی مزدار بہت ہی یمی بن کے ریڈی ہوگی سپائسیز کو ایڈ کرنے کے بعد ایک سو دو منٹ کے لیے دوبارہ سے ہم نے اس کو پکایا ہے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کرتے ہوں ابلے ہو آلو جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اس کو پیڈ آف کر لیا ہے اور یہ ہم آتھوں سے ہی میش کر کے آئڈ کریں گے کیونکہ جب اس کے چنکس موں میں آتے ہیں آلو کے تو بہت ہی اچھے رکھتے ہیں جو کہ میش کرنے سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا میشر سے آپ نہ میش کر جائے گا ہاتھوں سے میش کر کے اس میں ڈال دی جائیں اس کے بعد دھرہ دنیا ڈال کے مکس کر لیں گے اور فیلنگ کو ہم تھنڈا کر لیں گے تب تک جو ہماری ڈو ہے وہ سیٹ ہوگی اب اس کو ہم باول سے نکال لیتی ہیں اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے دوبارہ سیٹ کر لیتی ہیں تاکہ یہ بہت اچھے سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے تقریباً چار سے پانچ ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے یا پھر آپ اپنی ڈو کی کوانٹری کی اکورڈنگ بنا لیجئے گا پیڑے کے سائز اپنی مرضی کے مطابق بڑھا ہے چھوٹا رکھ سکتے ہیں ایک پیڑا لیں گے اب اس کو رولنگ پل کی مدد سے اس کو بیل لیں گے بلکل باریک جس طرح سے روٹی کو بیلتے ہیں اس طرح سے اور اسی سائز میں ہم اس کو بیل لیں گے بہت زیادہ موٹا یا بہت زیادہ بریک نہیں رکھنا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دیکھنے اس کے بعد دوں گے ایک گلاس گلاس سے میں اس کے جو سرکل میں اس طرح سے رکھ کر دبا دوں گی اور اس کے سرکل نکال لیں گے اگر آپ کے پاس کوکی کٹر ہے تو آپ کوکی کٹر کی حلب سے اس طرح سے سرکل نکال لیں گے ایکسٹر جو دو ہوگی وہ ہم اٹھا لیں گے اور جو ایک روٹی ہے جو ہم نے کٹ کی تھی اس کے اندر فلی لگ کے سائیڈوں پہ ہم لگا لیں گے پانی تاکہ جو دوسری روٹی ہے اس کی اوپر رکھ کر ہم اس کو دبا لیں گے بلکل اس طرح فکس کرنے کے اس کے بعد سائیڈوں سے ہم اس کے ایک نائف کی حلب سے ایک ایک انچ کا فاسٹہ رکھ کر اس کی کٹنگ کر لیں گے بہت زیادہ دو کے درمیان میں جا کر کٹنگ نہیں کرنی اس کے بعد تین تین ہم نے پکڑنی ہے اس کی پیٹلز اور اس کو اکٹھا کر کے اس کی ایک بڑی سی پیٹل کر دیں یہ بلکل فلاور ٹائپ کی تین ہم نے سٹرپسی سے پکڑنی ہے اور تینوں کو آپس میں پریس کر کے اس کی پیاری سی پیٹل کو کریٹ کر لی رہا ہے اسی طرح سے سارے فلاورز آپ نے ریڈی کر لیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ ان کو فریز بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ فریز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کڑائی میں لے لیتی ہوں اویل کو ہم نے گرم کر لیا ہے ہائی فلیم پر اس کے بعد جو فلیم ہے ہم بلکل لو کر دیں گے ایک سے دو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور بلکل لو فلیم پر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے چار سے پانچ مینٹ کے لیے ایک سائٹ سے ہم نے فرائی کرنا ہے خوبصورا سا گولڈن سا پیارا سا کلر آنے دینا ہے اس کے بعد اس کو لٹے بلٹے ہم نے دونے سائٹوں سے اچھے سے فرائی کر لینا ہے یاد رکھے گا ہائی فلیم پر فرائی نہیں کرنا نہیں تو یہ اندر سے کچھ رہیں گے اوپر سے ان کا کلر تو آ جائے گا لیکن اندر سے یہ نہیں پکیں گے دونے سائٹوں سے ہم چار سے پانچ مینٹ تک ہم ان کو فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد ان کو نکال لیں گے اسی طرح سے آپ جتنے مرانے آپ فرائی کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارے فلاور سمونسا بلکل ریڈی ہیں ریسپی پسند آئی ہو چینل کو تو سبکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے ایک خوبصورا سا پیارا سا کورن کر دیں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتنے مزیدار ہے باہر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے ان کی فیلنگ بہت ہی مزیکی ہے انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ ٹیل لائن اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ